بین اور بھائیوں یاد کریے دوہجار پائیس کا بیدھان سوا کا چناؤ دوہجار پائیس کا بیدھان سوا کا چناؤ اپکس اچھل کود کر رہا تھا چناؤ کے تکال بات آپ نے دیکھا ہوگا کیسے مار پیٹ پر اتارو ہو گئے تھے اور تب ہر کارکتہ اس بات کو سوچتا تھا کہ واسطوں میں ہماری سرکار کا مافیہ مکت اتر پردیش کا بیہان انہی گنڈوں کے لئے ہے اور اس اتر پردیش کو آپ سب کے سہیوگ سے آج مافیہ مکت کرنے میں ہمیں سفلتا پرابت ہوئی تو مافیہ مکت اتر پردیش کے ساتھ ساتھ ہمارے بچار پریوار کا یہ جو لمبا سنگھرستہ پانچ سو ورسوں کا اندیدار سماپ ہو دنیا بھر کے سناتن ہندو درباولم بھی جن آکان ساؤ کے ساتھ جی رہے تھے ان اب ایک ساؤ پر پردان منتری موڈی جی کے نترتوں میں دبل انجن سرکار نے کھڑا اتر کر کے ایوگ دیا میں رام للا کے بھب مندر نرمان کے ساتھ ساتھ پانچ سو ورسوں کے بعد رام للا کو بیراجمان کرنے کا کام بھی کیا بینور بھائیوں بھارتی جنٹا پارٹی کے کارکرطہ کو کسی بھی استطیق میں بیک پھوٹ پر آنے کی آسکتہ نہیں ہے کسی بھی استطیق میں نہیں ہے کیونکہ آپ نے کارک کیا ہو آپ بپکس میں تھے جنٹا کے مطبعہ لے کے لڑتے تھے آج جب سرکار میں تھے تو یاد کریے اتر پردیس کے اندر سرکسہ کا یہ واتاورن آپ کو آس دیکھنے کو ملنا ہوگا یاد کریے اسی محرم کے سمیے میں سڑکیں کھالی ہو جاتی تھیں سونی ہو جاتی تھیں آج محرم آیجت ہو رہا ہے اس کا پتہ بھی نہیں لگ رہا ہے تازیہ کے نام پر گھر توڑے جاتے تھے پیپل کے پیڑ کٹے جاتے تھے سڑکوں کے تار ہٹائے جاتے تھے پھول توڑ دیے جاتے تھے آج کہا جاتا ہے کسی گریب کی جھوپڑی نہیں ہٹے گی آج کہا جاتا ہے کوئی تار نہیں ہٹے گا آج کہا جاتا ہے کہ سرکار نیم بنائے گی پر وہ ارتیوار منانا ہے تو ان نیموں کے انترگت مناؤ اور نہیں تو اپنے گھر میں بیٹھ جاؤ یہ منواناپن نہیں چل سکتا ہے اور بیدھی کا ساسن کیسے ہونا چاہیے یہ سساسن کیسے ہونا چاہیے یہ بھارتی جنتہ پارٹی کی سرکاروں نے دیش کے اندر کر کے دکھایا ہے